بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آج کا جو وی لاغ ہے وہ پچھلے وی لاغوں سے ذرا مختلف ہے آج کی کہانی ایک کٹھے والی سے لے کے جو کہ بہت زیادہ وائٹ کارلر لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہے خاور مانے کا صاحب کا انٹرویو آیا انہوں نے بڑے بےہدہ یا ہمارے استاد محترم مجیب ورحمان شامی صاحب کہتے ہیں اپنے ایک پروگرام میں کہ یہ بدبودار الزامات ہیں ایک شریک کے حیات رہی ہو اتنے سال اس کے ساتھ حلیتگی کے بعد اس طرح کے الزامات انتہائی بدبودار ہیں میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا چاہے خاور مانے کا صاحب ہوں چاہے رہام خان صاحبہ ہوں چاہے حاجرہ پانے زئی ہو یا تحمینا دورانی ہو جنہوں نے یہ کچھ کتب لکھی اور یا پھر کوئی باتیں کی یہ ساری باتیں ہیں اس کے مقابلے میں ایک نحید نامی ایکٹرس تھی جو کہ کوٹھے ہیرہ منڈی سے گئی اور پھر وہ مصطفیٰ خر صاحب کی میسیز ہوئیں اور گوینر ہاؤس میں گئیں اور اس دن جشن کا سماں تھا اس میں ہیرہ منڈی میں تو اس کی کردار کی بات کریں یا ان جو یہ وائٹ کار لوگ ہیں ان کی بات کریں تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے تضاد نظر آتا ہے کہ وہ کہاں خموش ہو کر بیٹھ گی حالانکہ اس کے ساتھ یہ فیٹرل یا جگہ دارانہ رویے کی وجہ سے اس کو الہدگی کا سامنا کرنا پڑا ان کے درمیان اور اس کے درمیان ایک تقابلی جیزہ پیش کرتے ہیں اور کیا یہ لوگ کہاں تک ٹھیک ہیں یا نہیں آئیے محترم ناظرین اکرام سب سے پہلے یہ بات کر رہیتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ شرم و حیاء کا ہوتا ہے دونوں کے درمیان کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہوتی ان کے درمیان پھر وہ کل کو اگر نہیں بنتی تو الہدگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر اس طرح کے یہ جو شرمناک یا بدبودار الزامات لگائے جاتے ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے اور کیا کریں مجبوری ہے کہ یہاں پر ایک خبر کی حد تک یا آپ سے بات کرنے کی حد تک اس کو ہم بات کر رہے ہیں محترم ناظرین اکرام خاور مانکہ سے تحمینا دورانی تحمینا دورانی سے رہام خان یا پھر حاجرہ پانے زئی ہو ان سب نے اپنے وہ کردار دکھائے ہیں جو کہ نہیں دکھانے چاہیے محترم ناظرین اکرام تحمینا دورانی کے اگر بات کریں تو یہ مصطفیٰ گھر صاحب کی میسیز رہی ہیں اور یہ خاندانی پیکرون بڑا شاندار ان کا ہے پڑی لکھی ہیں اور انہوں نے ایک بعد میں جب ان کے ساتھ الہدگی ہو گئی تو ایک کتاب تحریر کی انہوں نے یعنی کہ میڈا سونا سائن جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے آج کل یہ میسیز ہیں جناب شہباز شریف صاحب کی فرس لیڈی رہ چکی ہیں یہ تو محترم ناظرین اکرام ان کی یہاں انہوں نے براہیاں بیان کی ہیں کہ وہ میری بہن کا گھار اور اس طرح بے شمار میں یہاں پر وہ بیان نہیں کرتا مگر انہوں نے جو لکھا وہ ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا اپنی کتاب میں ایک شریک کے حیات والا سفر رہا ان کا ان کے ساتھ ان باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا دوسرے نمبر پہ آتی ہیں رحام خان صاحبہ رحام خان صاحبہ کی یہ دوسری شادی عمران خان صاحب کی بھی یہ دوسری شادی تھی پہلی شادی ان کی اپنے ایک گزن ڈکٹر کے ساتھ ہوئی ان میں سے ان کے تین بچے ہیں ماشاءاللہ اب وہ تیسری شادی اور تیسری شادی کے بعد بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان سے بھی ان کی الہدگی ہو چکی ہے رحام خان صاحبہ کو طلاق عمران خان صاحب نے دی وہ اپنی جو کتاب ہے وہ بک ہے اس میں انہوں نے ان کی دنیا جہان کی برائیاں بیان کر دی ہیں اگر دنیا جہان کی برائیاں تھیں عمران خان میں مان لیا ہوں گی تو آپ اسی وقت ان سے الہدگی لے لیتی مگر جب جیسے یہ لندن ائرپورٹ پر پہنچی تو پیچھے سے ان کو طلاق کا میسج بھی مل گیا کھلا کا یہاں طلاق ذکر کرنا ماظرہ چاہتا ہوں اور پھر یہ اس بات پر بہت پشتائی اور یہ رنج تھا ان کو کہ مجھے کیوں یہ طلاق دی گئی ہے یہ عمران خان صاحب نے دی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے برک ایف یہ انہوں نے بھی کتاب ایک تحریر کی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اس میں دنیا جہان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی ان کی میسج رہ چکی ہیں اور ویدر گرل کے نام سے جانے جاتی تھی اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک دوستی کی حوالے سے حاجرہ پانے زیر یہ کہتی کہ میری پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے دوہزار دس میں کراچی میں ہوئی پھر دوہزار گیارہ میں میری لاہور میں ملاقات ہوئی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے اس میں جو انہوں نے نام تحریر کیا ہے کہ جس کے وساطت سے میں ان سے ملی اس کا نام وہ خیالی طور پر لکھتی ہیں کہ عثمان برک ایف کہتی ہیں کہ اس کا نام کوئی اور ہے وہ میں یہاں پہ شو نہیں کرنا چاہتی ایک اور اپنے اسی انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں میں کے اس بک جو لکھا ہے اس کو بک کی شکل دے سکوں لیکن ان کی اسلام آباد میں ایک شاندار فائیو سٹار ہوتل میں ہائی ٹی پارٹی ہوئی اس میں مختلف صحافی آئے انہوں نے مختلف سوالات کیے ایک صحافی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ گارڈ فیورٹ چائلڈ کہا کرتی تھی عمران خان صاحب کو تو آج کیا ہوا وہ کہتی ہیں یہ ماضی کا ان کا حصہ ہے وہ کبھی ان کی اچھائیاں تھی جو بیان کی ہیں ایمازون کی ایک سسٹر کمپنی ہے اس امریکہ میں تو اس میں پچاسی صفات پر مجتمع انہوں نے یہ جو بک تھی وہ وہاں پر شائع کی اس کے بعد پھر اب اس کو ترطیب دینا چاہ رہی ہیں مگر یہ دوہزار گیارہ میں جو انہوں نے یہ باتیں ساری ہوئیں دوہزار چودہ میں کہتے ہیں کہ میں اس کو لکھنا چاہتی تھی مگر نہیں یہ ایک دوستی کی شکل تھی اس کو وہ کھلے الفاظوں میں کہتی ہیں مگر نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء نامی کوئی چیز ہے بھرکہ اپنوں نے لکھ دی چلو ان کی مرضی لکھ دی سو لکھ دی اب خاور فرید مانے کا صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ اٹھائیس سالہ رفاقت رہی بشرا بی بی کے ساتھ خاور فرید مانے کا سی ایس پی افیسن ہے ان کے میں بیشمار وی لاغ کر چکا ہوں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹھائیس سالہ رفاقت رہی پانچ بچے رہے اور اس کے بعد اب انہوں نے ایک درخواست عدد کے حوالے سے دے رکھی ہیں انہوں نے بے شمار عظامات لگائے کہ میرے نوکر نے دیکھا کہ وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ دیکھنے والی ایک دوسرے کے ساتھ شادی سے پہلے ان کے نجاز تلقات تھے یہاں تک کہہ دیا خاور فرید مانے کا نے اور اپنے گواہ اپنے نوکر محمد لطیف کو بھی دالت میں پیش کر دیا مگر محترم ناظرین اکرام وہ اتنی ہی بری تھی تو پھر اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا مگر یہ بھی بشرا بی بی نے ان سے خلا لی انہوں نے نہیں دی ایک جگہ پر یہ خود کہتے ہیں کہ میرا جو یہ رائٹ بنتا تھا کہ میں عدد کے دوران ان کے ساتھ صلاح کر لیتا وہ واپس میرے پاس آ جاتی ہیں یہ عمران خان صاحب نے یہ حق بھی چھین لیا اور عدد میں ہی نکاہ کر لیا اگر یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر دورہ میار نظر آتا ہے خاورمانے کا صاحب کا یہی خاورمانے کا صاحب کہتے تھے کہ وہ بشرا بی بی سے پاک اور میں نے نہیں دیکھی اور پھر عمران خان صاحب بڑے بھلے انسان ہیں یہ بھی خاورمانے کا صاحب نے کہا تھا اور مجودہ الزامات بھی خاورمانے کا صاحب نے لگا تھا اب جو اس کردار کی آج کے وی لاؤ کی ہیرو ہیں وہ ہے نحید اس کو گل بہار کے نام سے پکارا جاتا تھا اور وہ ایک ہیرہ منڈی کوٹھے سے گئی ہوئی لڑکی تھی اور جناب مصطفیٰ خر صاحب کو اچھی لگی اور انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور بھٹو صاحب کے دور حکومت میں پہلے دور حکومت میں جب ان کو گوینر پنجاب بنایا گیا تو یہ ان کے ساتھ گئی جو گوینر یہاں ہیرہ منڈی کا سربراہ تھا سرپرستے آلہ تھا ماما مودہ اس کا نام تھا اس نے اس دن لاہور میں ہیرہ منڈی میں دیکھیں چڑھائیں دیکھیں اتاریں کہ آج ہماری بیٹی یا ہماری بچی کوٹھے سے اٹھ کر گوینر ہاؤس تک جا پہنچی ہے اس خوشی میں انہوں نے دیکھیں اتاریں مگر بھرکہ ناظرین اکرام وہ مختلف فلموں میں ہیرون بھی آئیں سائٹ ہیرون کا بھی انہوں نے رول ادا کیا اور چھوٹے موٹے کردار بھی کیے مگر جب ان کے ساتھ لہدگی ہوئی اور کیونکہ یہ جگیردار تھے بہت بڑے ہمارے قریبی مظفرگر کے رہنے والے ہیں ملتان سے چند ہی فاصلے پر ہیں تو جب ان کے درمیان لہدگی ہوئی تو وہ چپ کر کے ان سے دور ہو گئی اور آج تک انہوں نے اس شادی کا ذکر تذکرہ کہیں نہیں کیا کہ مصطفیٰ خر میں یہ برائیاں تھی مصطفیٰ خر میں یہ برائیاں تھی بے شک مصطفیٰ خر میں یقیناً برائیاں ہوں گی جس طرح انہوں نے سولہ سترہ شادیاں کر رکھی ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہیں باقی تو ان کی ذات اور اللہ تعالی بہتر جانتی ہے برکہ محترم ناظرین اکرام اس عورت نے جو اس دنیا سے اب جا چکی ہے نحید نامی وہ آج تک ان پر انہوں اس نے لب کشائی نہیں کی یہ ہے اس کی گریٹنس اور باقی ہیں کریکٹر لیس تو مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیے خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ